اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے حلیم پہلے بھی میں نے ایک ریسپی بتائی ہے وہ چکن حلیم بتائی تھی اور نیشنل کے پیکٹ سے وہ دانے دار حلیم تھی آج جو میں حلیم بنا رہی ہوں وہ بیف کے ساتھ بنا رہی ہوں یہ بیف کا یہ بیف ہے اور یہ تقریباً ہاف کجی بیف ہے اس کے اندر جو ہے ہم پیاز ڈالیں گے یہ تین نارمل سائز کی پیاز ہیں یہ ایک انچ کا جنجر ہے یہ گارلک فل ہال گارلک لیا ہے میں نے بس یہ تین چیزیں اس میں جائیں گے اور یہ نیشنل کا کوک حلیم کا پیکٹ ہم یوز کریں گے اس کے اندر تو یہ پیکٹ اس پیکٹ کے ساتھ آج میں حلیم بناوں گے اور بنائیں گے ہم بیف کی تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں گوشت کو ڈال دیا ہے گوشت اٹ کر دیا ہے اب میں اس کے اندر یہ جو میں نے پیاز آپ کو دکھایا تھا کٹ کر لیا ہے اور یہ لسن اور یہ ادرگ ہے یہ سب میں اور میں یہ پریشر میں لگاؤں گے پریشر میں یہ ہے کہ ففٹین منٹس میں ہو جائے گا اس میں دو سے دو گلاس پانی کے ڈال کے تو آپ اس کو پریشر لگا لیں میں تقریباً اتنا پانی ڈال رہی ہوں اب میں اس کو ففٹین منٹس کے لیے پریشر لگاؤں گی اور دوسری طرف ففٹین منٹس کے لیے دالوں کو ہم کک کریں گے یہ نیشنل کی کوک کھلیم ہے اس کے اندر دو پیکٹ ہوتے ہیں ایک یہ دالوں کا پیکٹ ہوتا ہے اور یہ سب میچ پاوڈر بنا ہوئے that's why یہ فٹا فٹ بن جاتی ہے اس لیے کوک کھلیم ہے اور یہ اس کا مسالے کا پیکٹ ہے تو ابھی تو میں نے وہ گوشت کو پریشر لگایا دوسری طرف میں اس کو پانی کے اندر ڈزولف کر کے تو اس کو ففٹین منٹس کے لیے لو میڈیم فلیم پر کک کرنے کے لیے رکھوں گی اور ففٹین منٹس ہی جو ہے گوشت کو لگیں گے پریشر میں میں مکس کر لوں گی اس پیکٹ کو اس میں تقریباً سات سے آٹھ گلاس پانی کے جائیں گے میں نے ابھی ٹو گلاس پانی کے لیے اور اس کے اندر میں نے یہ دالیں ڈالیں اور میں اب اس کو مکس کروں گی اچھی طرح سے مکس کر کے تو اس کو پھر میں ففٹین منٹس کے لیے پکنے کے لیے رکھوں گی باقی یہ جب گرم ہوگا یہ خود ڈیزولو ہو جائے گا جو تھوڑا بہت آپ کو نظر آرہا ہے اس میں میں وہاں تھوڑا سا پانی آٹ کروں گی اور اس کو کوک کرنے کے لیے لگ دیں گے پیپٹین منٹس کے لیے میڈیم فلیم پر اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپٹین منٹس ہو گئے یہ جو میڈ ہے ہمارا وہ ٹینڈر ہو گئے ساری چیزیں اس کے ساتھ ٹینڈر ہو گئے اب یہ ہے کہ میں اس کی بنائی کروں گی اور بنائی کرنے کے بعد ہم اس کو شرڈ کریں گے اور ٹینڈ میں ٹالیں گے اس طرف جو ہے اس طرف ہلیم پک رہی ہے اس کو تقریباً ففٹین منٹس ہو گئے ہیں تو بس اب اس کے اندر میں اس کو چلہ بند کرتی ہوں پھر گوشت کو ذرا میں کر کے اس کی بنائی کر کے تو اس کو شرڈ کر کے دن ہم اس کے اندر آٹ کریں گے اب اس میں میں آئل آٹ کروں آئل ہلیم میں زیادہ جاتا ہے ہمیشہ تقریباً ہاف کپ تک میں اس میں آئل ڈالا ہے اب اس میں جو وہ پیکٹ بی تھا پیکٹ اے تو وہ ڈالوں کا تھا وہ اس میں پک رہا ہے اور جو یہ پیکٹ بی ہے مسائلوں پر یہ میں اس میں ڈالا ہوں ہری مرچیں جائیں گی آپ کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں اسے ڈال دوں میں اس کی بنائی کر لوں گے ٹیمنٹ ٹین منٹ ہم اس کی بنائی کریں گے ہم اس کی بنائی کریں گے میں اس کی بنائی کریں گے ہم اس کی بنائی کریں گے اور جو یہ آئل ہے اس کو بھی ہم بیٹ میں سے نکال لیں گے تھوڑا سا آئل نہ ہافرل اس ہی میں رہنا دیں گے ہافرل ہم نکال لیں گے جو کہ کارنیشن کے وقت کام آئے گا میں ابھی اس میں سے میٹ نکالتی ہوں اور آئل سپرٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد یہ مسائل ہے وہ ہم حلیم میں آٹ کر دیں گے وہ جو ڈالے وگارہ ہم نے رکھتی ہیں وہ اس میں آٹ کر دیں گے اور بھی ہمیں اس میں آٹ کر دیں گے ابھی اسے کام آٹ کر دیں گے اس میں آٹ کر دے گا اس کو 15-20 مینٹ ہوں اس کو بھی ہوتے ہو گئے اس کے بعد گوشت کو میں نے شرد کر لیا یہ سارا میں نے اس طرح سے شرد کر لیا اور میں یہ ایڈ کروں بھی اس کے لئے بونز میں نے الگ کر لیا تھے ساری بونز میں نے ساری نکال لیا تھے اس کے اندر سے تو اب اس کو جو ہے ہم میڈیم لو فلیم پہ تھرٹی منٹس کے لئے کوک کریں گے اس میں میں سالٹ بھی ایڈ کروں گی سالٹ بھی جاتا ہے پکٹ کے مصال میں سال کم ہوتا ہے تو ہمیں اوپر سے ڈالنا پڑتا ہے تو تقریبا 1 ٹیبل پہ میں نے اس کے اندر سال ڈالا ہے آفر تھرٹین مینٹس اس کو تیس مینٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے تو یہ دن ہے ہمیں اس کو اس کی پلیٹن کر کے دکھاتی ہوں آپ کو اس کو ڈی شاپ کر لیں گے ہلیم کو ہلیم یا دلیم کچھ کی جو آپ کہتے ہیں اور اس میں جو ہے ہم لوگوں نے جو اوئل سپریٹ کیا تھا ہم نے اوئل زیادہ ڈالا تھا اس کے اندر اس کو ہاف اوئل کو جو میں نے وہاں سے سپریٹ کر لیا تھا اس کے اندر سے اوپر گارنیشن کے لئے تو یہ اوپر میں تھوڑا سا اوئل ڈالوں گی یہ گارنیشن کے لئے اوپر گارنیشن کے لئے اوپر گارنیشن آپ اتنی مجزی سے کر سکتے ہیں اور ادرت جاتا ہے اس کے اندر گارنیشن آپ جسے مرضی کر لیں اور اس کے بعد لیمن لیمن کے ساتھ ہی اس ٹشکا بہت مزاتا ہے اور یہ آپ کی جو خلیم ہے وہ ریڈی ہے بہت مزے کی اگر آپ کو پسند رہی ہے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آج سے دیکھوں ہی ٹیک کر اللہ حافیس موسیقی